السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک فیملی ہمارے سامنے واپس گئی ہے ان کو نہیں ملائی ہے تو قریب قریب سے ہی واپس سے لے گئی تو جب ہم آگے کی طرف گئے تو ہمیں تو پتا چلا کہ یہ تھا بہت قریب تھا وہ تو بہت قریب سے نکل گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں راستے میں جب رکے ہم نے ان سے پوچھا ٹوڑو ڈیم کی در ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خود نہیں ملا ہم خود ڈونڈ رہے تھے تو وہ واپس چلے گئے ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف گئے تو پتا چلا کہ وہ قریب ہی تھا تو وہ اتنے قریب سے جو ہے نا وہ فیملی واپس گئی تھی تو مجھے افسوس ہوا تھا اس کا تو خیر یہ تو قسمت کی بات ہے لیکن یہ تھوڑو ڈیم جو ہے نا یہاں پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ بلکل یہ باہر کا جو نظارہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ڈیم ہے نا یہ بلکل خالی اور خوش اور بلکل خوش سالی کا جو ہے نا سامان پیش کر رہا ہے تو جتنی بھی فیملیز وہ یہاں پہ جو آ کے انجوائے کرنا چاہتی ہیں یہ وزٹ یہاں پر کرنا چاہتی ہیں تو برائے مہربانی کہ وہ یہاں پر نہ آئیں کیونکہ یہاں پہ پانی دیکھیں خوشک اور کوئی ادھر جو اتنا انتظام بھی نہیں ہے پانی پینے کا وغیرہ اگر ہاں آپ کھانا وانا اگر ساتھ لے کے آئیں تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تھوڑا سا خوف بھی رہتا ہے نا کیونکہ دیکھو بلکہ سناٹا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی جو نا کچھ بھی جو نا لوٹ مار ہو سکتی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ سارے موٹسکل والے جب آئے تھے تو ہم بھی تھوڑا سا ڈر گئے تھے لیکن خیر حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے لیکن جو فیملی ہوتی ہے نا جن کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں لیڈیز ہوتی ہیں خاتون ہوتی ہیں تو ان وہ تھوڑا سا احتیاط کریں وہ اکیلے نہ آئیں اگر آئیں تو کم سے کم تین چار پانچ چھے جو کزان وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہی آئیں تاکہ جو نا یہاں پر جو بھی انجوائیمنٹ کرنی ہے جو بھی یہاں پر نظارہ دیکھنا ہے اس کا ڈیم کا تو وہ دیکھ سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر یہ ڈیم بالکل خالی پڑا ہے اور تھوڑا سا آگے کا حصہ جو نا آپ کو پانی نظر آ رہا ہے بلکل تھوڑا سا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے وہ بھی جو نا ابھی چند دنوں میں جو نا وہ بھی ختم ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تو یہ ڈیم دیکھنے کے لیے آنے کے لیے آنے کا آپ کو جو نا آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیم بالکل خالی پڑا ہے یہاں پر صرف آپ جا کے ہاں صرف نظارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بس یہ نظارہ ہے بس اور وہ نظارہ ہے بس نیچے اتر کے اگر آپ جا سکتے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو نیچے اتر گیا تھا کیونکہ نیچے کافی خطرنات تھا خطرنات سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو نا بہت زیادہ دلدل تھی دلدل نہیں تھی سارا خوشک ہوا تھا ٹھیک ہے اور خوشکی کے اوپر میں چل تو رہا تھا لیکن مزہ بہت آ رہا تھا اس لیے کہ پانی نہیں تھا مزہ اس لیے کہ ہم اکیلے اکیلے آ رہے تھے یہ نہیں کہ کچھ دوست تھے ہم لوگ یہ ابھی جو فیملی آپ نے دیکھی یہ تین فیملی ٹک ٹکر تھے یہاں پہ آکے ٹک ٹک بنا رہے تھے یہ زیادہ زیادہ پندرہ بیس منٹ پندرہ بیس پندرہ منٹ رکے تھے یہ لوگ یہ چلے گئے تھے تقریباً تین منٹ کی چار منٹ کی ویڈیو بنا کے یہ لوگ نکل چکے تھے تو اب میں آپ کو جو نا نیچے کی طرف لے کے چلوں گا ڈیم کے اندر کی جگہ جو نا میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ بڑے بڑے جو نا وہ مٹی کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں اور کریک آیا ہوا ان میں تو خوبصورت سا منظر ہے یہ کریک کا نا تو یہ میں آپ کو نیچے سے دکھاؤں گا ابھی میں جو نا یہ ڈیم کے نیچے کی طرف جا رہا ہوں اور ابھی فیلحال اوپر ہوں میں لیکن آپ جو فیملی آتی ہیں جو لیڈیز عورتیں خاتون وغیرہ آتی ہیں تو وہ کسی ایک مرد کے ساتھ نہ آئیں تو آئیں تو کم سے کم چار پانچ چھے مرد ہوں ساتھ میں جو کزن وغیرہ ہوتے نا وہ ہوں بھائی ہوں تو رشتے داروں میں سے جو بھی ہوں تو اس فیملی کے ساتھ آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے اکیلے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ساری جو نا ہماری جو نا مائے بہنوں کی طرح ہی ہیں تو بہت مجھے مجھے تو یہ دیکھیں میں نیچے اتر رہا ہوں بہت ہی یعنی کہ بلکل سٹیٹ سی سیڈی تو اترتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا ڈر سے مرادی ہے کہ کیونکہ جب نیچے اترتا ہے نا بندہ سٹیٹ سیڈی میں بلکل سیڈی سیڈی میں تو ایک دم سے نیچے کی طرف جا رہا تھا میں تو نیچے کی طرف جا رہا تھا تو میں سلو سلو جا رہا تھا لیکن خطرہ تھا میں رکھو کہ میں سلپ نہ ہو جاؤں کیونکہ سیڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ میں آ چکا ہوں اب نیچے کی طرف اور یہاں پہ اب آپ کو میں دکھاؤں گا یہ نظارہ ڈیم کے اندر کا جو کہ بلکل جو نا کریک پڑے ہوئے ہیں مٹی کے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے آپ یہ کریک بلکل جیسے نہیں کچھوے کچھوے ہوتے ہیں اس طرح کے جو نا یہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے ان کا مٹی کا نا کریک پڑے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی کچھ نرم تھی اور کچھ ہارڈ تھی یہ جس پہ میں چل رہا تھا یہ تھوڑی سی نرم تھی اتنے نرم بھی نہیں تھی چل رہا تھا لیکن دب نہیں رہا تھا پاؤں تو کچھ ہارڈ تھی تو ہارڈ کے اوپر بھی جو نا چلنے میں آسانی ہو رہی تھی ٹیم تو اچھا بنا ہوا ہے لیکن خوش سالی کا جو نا شکار ہوا ہوا ہے یہ پانی کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کیونکہ پانی بہت کم ہے دیکھا آپ کو نظر تو آ رہا ہے پانی کتنا ہے ہے ہی نہیں پانی کیونکہ میں ڈیم کے اندر خود گھوم رہا ہوں پانی تو بالکل ہی نہیں ہے ہم تو بالکل نہانے کے موڈ میں آئے تھے کہ چلو یہاں نہائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن میں تو یہ ڈیم میں تو جا بھی نہیں سکتا کیونکہ میں تو اتنا میں زیادہ سے زیادہ گھٹھنوں تک پانی یا ٹانگوں تک پانی ہو تو میں پھر میں ڈکیاں شوکے لئے لگا لیتا ہوں لیکن تیرنا تو خیر نہیں آتا ہاتھ پاو مار لیتا ہوں لیکن یہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ گہرا پانی ہوتا ہے جب یہ ڈیم فل ہوتا ہے تو اس وقت تو میں کبھی زندگی میں نہ اندر گھوس ہوں لیکن یہ کہ یہاں پہ میں نے سوچا چلو یہاں پہ تھوڑا سا نہا نہو لیں گے لیکن یہ مٹی آلا پانی تھا جب میں اندر جاتا اس کو پانی میں نہانے کے لیے تو دلدل سے بھر کے جو نا اپنے آپ کو لپڑکے واپس آ جاتا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا پھر میں نے سوچا چلو خیر ویڈیو بناو اور نکل 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 کرو یہ دیکھیں آپ خوبصورہ سا بیو اور یہ تھوڑا سا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ پہ چھوٹی چھوٹی سی جو نا آپ کو یہ مٹی کے یہ ٹیلے نظر آ رہے ہیں میں اس کے اوپر بھی تھوڑا چل رہا تھا لیکن اس میں ہلکا سا پہنچ ہونا دب رہا تھا اس والی میں باقی آگے خوش تھا اب خوشکی کے اوپر تو صحیح تھا اب میں واپس ہی کی طرف میں جا رہا ہوں کیونکہ بس یہ اتنا ہی کافی تھا اچھا ایک درخت بھی نظر آیا تھا میرے کو نا وہ وہاں پہ پڑھا ہوا ہے لیکن کافی سارے درخت پڑھے ہوئے تھے یہاں پر تو عجیب سے لگ رہا تھا یہ نہیں اچھے لگ رہا تھا تو سوچا کہ یہاں پہ جو نا اس بھی اس کو بھی میں ایک ویڈیو اس کی بنا لوں اب دیکھیں دیکھتے ہیں کہ کیسد رکھتے ہیں بہت پیدل گھوما ہوں بہت پیدل گھوما ہوں بہت پیدل گھوما ہوں اتنا پیدل گھوما ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سب سے زیادہ پیدل گھومنے والا جو نا مجھے بولتے یہ جتنے یوٹیوبر دوست ہیں نا میرے بولتے ہیں یار یہ بہت بھومتا ہے بہت چلتا ہے بہت چلتا ہے یہ درخت آ گیا اب یہاں سے ویو لیا میں نے اس کا تھوڑا ہولی ووڈ ٹائپ کا میں نے سین دیا اس میں تھوڑا ہورر ٹائپ کا دیا اس سین کو ملیا کیپچر کیا میں نے اس سین کو پھر دوبارہ میں نے ایک کیپچر کیا ریپلے میں ریپلے میں کیپچر کرنے کے بعد پھر میں نکلنے کی کروں گا یہ دیکھیں منظر تو اچھا ہے پھر میں نے ایک اوپر سے ویو لیا چھوڑا سا تاکہ جو نا یہ یہ ایک یہ بھی اچھا نظارہ لگ رہا تھا یہ اس طرح کا سین اوپر سے لے کے نیچے کیامرے کی طرف یہ بہت خوبصورت ویو لیا تھا میں نے یہ لیکن گرمی شدید تھی اتنی شدید گرمی تھی کہ میں بس بھاگنے کی کر رہا تھا لیکن سوچا کہ یہ لے لیتا ہوں میں اس کو ریپلے میں یہاں پہ پہتے چھوٹے چھوٹے تھے اس کو بھی میں نے ریپلے میں کیپچر کیا یہ سین کی اچھا لیا تھا میں نے کیامرہ اوپر کی طرف جائے گا اب ہم جو نا واپس کی طرف جائیں گے واپسی کی طرف جائیں گے واپسی کا بھی آپ کو تھوڑا سا راستہ دکھائیں گے یہ واپسی ہی جا رہا ہوں میں اب اب ہم جا رہے ہیں واپس ٹھیک ہے واپسی کی طرف ہمارا سفر یہ دوبارہ سیڑیاں قریب آگئیں اور یہاں پہ ہم یہ چھوٹا سا ایک پودہ تھا تو ہم نے سوچا چلو اس کو بھی جو نا ریپلے میں تھوڑا سا سین لے لیتے ہیں یہ بھی اوگا ہوا تھا یہ بس جنگلی پودے ہوتے ہیں پانی وغیرہ میں اوگ جاتے ہیں یہ نا یہ اوگ جاتے ہیں دوستو اب ہم چڑھیں گے سیڑیاں یہ ہم چڑھ گئے سیڑیاں اور اب ہم جائیں گے واپس گھر کی طرف تھوڑا سا میں نے وہ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے ہلکی سی وہ بھی اچھا سین تھا یہ آگیا ہم اوپر اور اب ہم نے یہ نظارہ دکھایا آپ کو خالی ڈیم کا اس کے بعد ہم چل پڑے فیملیز وغیرہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آئیں تو پھر میں ایک دفعہ پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ فیملیز جانت دیکھیں تو وہ جو میں نے لفظ پیچھے بولے تھے وہ ان کی نظروں سے گزر جائیں یہ دیکھیں یہ دوستو ہم واپسی کی طرف ڈامزن ہے اور یہاں پہ یہ موڈ سیکل والے جو رہے ہیں ٹک ٹوک کا آئے ہوئے تھے یہاں پر یہ سب ٹک ٹوک بنا رہے تھے یہاں پر یہ ہے ہمارا واپسی کا سفر تو امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی یہ میرے جو ویڈیو کیپچرز کی ہے یہ اچھے لگے ہوں گے آپ کو ویوز یہ والے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی اور ویڈیو بنائے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں تھوڑی رائے دے سکتے ہیں اور میری اس ویڈیو کے اندر سے مستیک نکال کے بتا سکتے ہیں تھوڑی غلطی غلطی ہو جاتی ہے نا تو آپ لوگ سکھاتے ہم کو تو اگر کوئی اس میں تھوڑی سی غلطی آپ کو نظر آئے کہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہئے تھا تو وہ میں ذہن میں رکھ لیتا ہوں چیزیں کہ چلو مجھے کسی نے مشورہ دیا کیونکہ ہم لوگ خود سیکھتے نہیں ہیں دنیا کا کوئی بندہ خود نہیں سیکھتا دنیا سکھاتی ہے تو آپ ہمیں مشورہ دیا کریں کہ اس طرح نہیں کیپچر کریں یہ اس طرح کیپچر کریں اس طرح لیں تو آپ لوگوں کی دماغ ہوگا کیونکہ دیکھو میرا بھی ایک اکیلا دماغ چل رہا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو کم سے کم سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ ہو ویڈیو بنانے کا کہ وہ اس طرح کا ہو تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کیپچر کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیپچرنگ کا کہ اس طرح کریں اس طرح کریں تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں مجھے ہمت ہوتی ہے یہ ان جنگلوں میں نکلنے کی اور آپ لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور میری بھی آپ کے لیے سب کے لیے میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو سفر پر نکلتا ہے اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور خیر خیریت سے لے کے جائیں اور خیر خیریت سے لے کے آئیں ہر بلا سے ہر مسئیبت سے ہر طفان سے بچائیں یہ میری دعا ہوتی ہے تو امید ہے کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انجوائے کریں تھوڑا آخری سال لمحہ اللہ حافظ موسیقی